بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا خوان نامر تھا وہ میری شادیگی پہلی رات تھی جب مجھے میرا نام ہیرہ ہے اور یہ سات سال پہلے کی بات ہے جب میں بارویں کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اس وقت میں بلکل میچور بھی نہیں تھی میں اور میرے گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے ہم میڈل کلاس کے لوگ تھے اور میں ایک ناتخوان بھی تھی کیونکہ میری آواز بہت پیاری تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ حسن بھی دیا ہوا تھا اور اس آواز کی وجہ سے اپنے علاقے میں کافی جان پہچان بھی بھن گئی تھی اور ایک ناتخوان ہونے کی وجہ سے میرا ایک نام تھا اپنے علاقے میں میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے ایک دن میری خالہ کے گھر اس کے کچھ جاننے والے لوگ آئے ادھر ان کے ایک لڑکے نے میری تصویر دیکھی اور اس کو میں بہت زیادہ پسند آئی وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے اس لڑکے کے گھر اس کا ایک والد تھا اور وہ چھے بہنوں کا اقلوتا بھائی وہ عمر میں مجھ سے بیس سال بڑا تھا لیکن شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کیونکہ وہ کافی امیر تھے ان کی فیملی اور وہ خود انگلینڈ میں رہتے تھے اس نے میری حالہ کو فورس کیا کہ وہ اس کے رشتے کی بات میرے گھر والوں سے کرے مجھے پتا چلا تو میں اس پر راضی نہیں تھی کیونکہ اب بھی تو میں اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی مجھے عام عورتوں کی طرح گھرداری کا بھی نہیں پتا تھا اور میں پڑ بھی رہی تھی اور اوپر سے وہ اتنے زیادہ امیر لوگ تھے ہمارا ان کے ساتھ کوئی لیول بھی نہیں تھا اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد وہ انگلینڈ سے تین دفعہ ہمارے گھر آئے میرا رشتہ لینے لیکن امی ابو نہیں مانے لیکن آخر کار اس لڑکے نے ابو امیر کے پاؤں پکڑ کے منت وغیرہ کر کے بادے کر کے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کروا ہی لیا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی مجھے اب بھی یاد ہے وہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میں اس کا کمرے میں انتظار کر رہی تھی بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی وقت گزارتا گیا وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا میں دلن بھن کے اس کا ہی انتظار کرتی رہی میری سو خواہشات تھی جیسے ہر عورت کی ہوتی ہیں کہ اس کا خواہشات مو دکھائی میں کچھ دے گا انتظار کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تب میرا خواہشات آیا اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس رک گیا تھا کیونکہ ابھی میں بلکل میچور نہیں تھی اور اس نے پہلی رات ہی مجھ سے اتنا انتظار کروایا ہر اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے دعا سلام کیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمارا رشتہ جھوٹ سے شروع نہیں کرنا چاہتا میں اچانک پریشان ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں اس نے انگلینڈ میں بھی شادی کی ہوئی ہے اس بیوی سے میرے چار بچے ہیں لیکن اب اس کے ساتھ الیدگی ہو گئی ہے اور اسلامی طلاق بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس نے کہا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیوی کو نیچہ بھی دکھانا چاہتا ہوں اور اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے شادی کی ہے مجھ سے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری امی اس دنیا میں نہیں رہی اس لئے اس نے مجھ سے شادی کی جس کی وجہ سے میرا باپ اکیلا ہے آپ اس کے اجزے دیکھ بال بھی کر سکتی ہو اور میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا آپ کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا مجھے اب بھی لگ رہا تھا یہ سب ایک خواب ہے لیکن میں حقیقت سے نہیں بھاگ سکتی تھی پھر اگلے دن میرا غلیمہ تھا اور میری ایک نم نے میرا ہاتھ ہی جلا دیا وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے خوان کے ساتھ رہوں اور اس کام میں میرا سسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا میری شادی تو امیر گھر میں ہوئی لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی چونکہ میں ایک غریب خانداز تعلق رکھتی تھی تو وہ مجھے ایسے سمجھتے تھے جیسے میں کوئی مراسی وغیرہ ہوں وہ ہر روز مجھے میرے غریب ہونے کا تانہ دیتے تھے میرا خوان پاکستان میں میرے ساتھ پندرہ دن رہا اس کے بعد وہ انگلینڈ واپس چلا گیا مجھے اپنے خوان کے ساتھ کافی زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلا مارت تھا جو میری زندگی میں آیا زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاؤں یا اس کے شوس چھومتی تھی میرے خوان اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر اس کی بات سننے چلے جاتی تھی میں شرک کے زمرے میں آ چکی تھی میں کہتی تھی میرے لیے اوپر میرے اللہ ہے اور نیچے میرے لیے میرا خوان ہے اگر مجھے معلوم ہوتا دروازے پہ وہ آئے ہیں تو نماز توڑ کر بھاگ پڑتی تھی بعض اوقات بنا دوبٹے بنا جوتوں کے اس کے لیے دروازہ کھولنے بھاگ دی جاتی تھی کہ وہ آئے ہیں میں نے دادی کو کہتے سنا تھا کہ خوان مجازی خدا ہوتا ہے اور میں نے صحیح معنوں میں اسے نعوذ باللہ خدا مان لیا تھا اس نے کبھی مجھ میں دلچسپ ہی نہیں لی تھی اور لینا چاہتا بھی تو اس کی بہنیں لینے نہ دیتی جب وہ پاکستان میں نہیں تھا تو میں اس کے واش کیے ہوئے کپڑے دوبارہ دوبارہ دھوتی اور ان سے باتیں کرتی میں اس کے پڑے ہوئے شوز صاف کرتی رہتی تھی میرے لیے ان سب چیزوں کا کمرے میں ہونا اس کی موجودی کا ایک احساس تھا پہلے تو وہ مجھ سے ہر اتوار میں بات کرتا تھا اور وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوتا تھا پھر آئستہ آئستہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ والدین کے ساتھ رابطہ کم رکھنا اور میرے لیے اس کا ہر حکم سرانگوں پر تھا میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے لیے وہ مر گئے ہیں تاکہ میں رابطے کا دوبارہ سوچ بھی نہ سکوں ان لوگوں نے نوکروں کو بھی چھٹے کروا دی تھی سہارا گھر کا کام مجھ سے کرواتے تھے میں کبھی اتنا تھک جاتی تھی کہ پورا پورا دن واشٹوں میں بے ہوش پڑی رہی تھی اور میں اتنا پریشان رہتی کہ میں اس پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی لیکن میرے سسر نے کہا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا وہ اتنے کنجوست تھے کہ ان لوگوں نے مجھے آن سے جوتے بھی نہیں لے کر دیئے تھے آٹھ ماہ گزر گئے مجھے لیکن ہر وقت میں روٹی رہتی تھی وہاں پر میں اکیلی تھی وہاں پر نہ میرا میکہ میرا سسرال اور نہ ہی میری کوئی سہری وغیرہ تھی میں ہر وقت سہمی رہی تھی تو جب مجھے تقلیف ہوتی یا دھرد ہوتا میرا قرآن پاک کو تفسیح کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی میرا قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا ساری ساری رات روتی رتی رتی تھی اکیلے ہی کہنے کو میں کروڑ پتیوں کی اکلوتی بہو تھی اور آدھی رات کو سکھی بچی ہوئی روٹیوں کو گھیلہ کر کے کھاتی تھی مجھے تو نوکروں کی طرح ٹھیک سے کہانا بھی وہاں نہ ملتا تھا مجھے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا جاتا تھا کہ میں کمرے میں جاؤں گی پنکھا لگاؤں گی جس سے بجلی کا بیل آئے گا شدید گرمی کے موسم میں میں نے جوگرز پہن رکھے تھے میرے پاس لینن کا جوتہ بھی نہ تھا تو تب ان دونوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا تو تب میرے گھر والوں کو میرا پتہ شلا تو وہ آ کے مجھے لے گئے اور رہی بات یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے یہ سب کیوں نہ بتایا اور میرا پتہ کرنے کیوں نہیں آئے تھے یا میں نے طلاق کیوں نہیں لی تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں ہم غریب لوگوں کا اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے میں طلاق سے بہت زیادہ ڈرتی تھی کیونکہ میرے خاندان میں بدنامی ہو جاتی لوگ سمجھتے کہ مجھ میں ہی کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی اور میرے ابو محنت مزدوری کرتے تھے وہ میرے ایک چھوٹا بھائی تھا وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے ان کو لگتا تھا کہ میں امیر گھر میں عیش و عشر سے رہ رہی ہوں اس لئے ان کو بھول گئی ہوں میں حالات سے سمجھوتا بھی کرنا چاہتی تھی کہ یہی میرا نصیب ہے اب جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے اس کے بعد میرے خاندان کو پتا چلا کہ میں اپنے امبو کے گھر آگئی ہوں اس نے مجھے کار کر کے بہت غصے کا ازار کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اپنے گھر جلی گئی اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ بات کر دی جس نے روح تک کو زخمی کر دیا اس نے کہا لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے پچاس پاؤنڈو اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی گھر لے آو مجھے تم سے کبھی امید ہی نہیں تھی بہت برا بھلا کہہ دیا مجھے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے لیے وہ پھر بھی میرا ایک پیار تھا اس نے مجھے کہا کہ میں باپ کو نہیں رکھنا چاہتا میں پھر بھی اس کی منتے کرتی رہی کہ مجھے جوتے کی نوک پر روی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑنا نہ لیکن وہ بار بار کہتا رہا کہ لڑکی ہوتی ہی کیا ہے لیکن اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ بتتمیزی کی ان کو برا بھلا کہا جو میں برداشت نہیں کر سکی میرے گھر والے ٹوٹ چکے تھے میرے ساتھ ہوتے ورے ظلموں کا سن کے وہ خود طلاق لینا چاہتے تھے پر میں نہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں بکل پاگل ہو چکی تھی میں چیختی چلاتی روتی تھی لیکن میرے گھر والے میرا ساتھ یہاں تک کہ مجھے سعودیہ بیجا گیا میں عمرہ کر کے واپس آئی لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اتنا انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور میری ایسی حالت دیکھ دیکھ کر میری ماں کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا ان لوگوں کا خرچہ دیکھ کر امی کی حالت دیکھ کر میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی غیرہ پاک نے مجھے سہد دی اور بعد میں میں نے ایک نوکری کر لی اس کے بعد میں نے ایف اے اور پھر بی اے اس کے بعد ایم اے اور پھر بی ایڈ مکمل کیا اور اب میں ایم ایڈ کر رہی ہوں اور اب ایک سکول کے پرنسپل بھی ہوں اس نے مجھے طلاق دینے کے فوراں بعد تیسے شادی کر لی تھی لیکن اب جس سے اس نے شادی کی تھی اس کی خاتون کی عمر کافی زیادہ ہے اور اس خاتون سے اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن لاکھوں میں اتنے اتنے اچھے رشتیں آنے کے بوجود میں نے آج تک شادی نہیں کی کیونکہ اب میرا اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور میرا دل بھی مرسا گیا ہے پر میں رب پر راضی ہوں اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اگلی احلاقی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ